پاکستان کے اگر سب سے مہنگی ریزیڈنشل پروپٹی کی بات کی جائے تو وہ کونسا ایریا بنتا ہے پاکستان کی سب سے مہنگی ریزیڈنشل پروپٹیز جو ہیں وہ ایف سکس اور ایسکس کا ایریا بنتا ہے ریزن بینگ ایک طرف ماغلہ ایونیو ہے ایک طرف آپ کا پیچھے آپ کا سیکٹریٹ ہے پارلیمنٹ ہاؤس ہے سپریم کورٹ ہے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے پرائم نیسٹر ہاؤس ہے تو یہ والی جو ایریا بنتا ہے یہ بہت زیادہ پوش ایریا ہے یہاں پہ پروپٹیز کی ورث جو ہے وہ بلینز میں جاتی ہے یعنی کہ میری میں ماں کو کنال کی پروپٹیز اگر سٹارٹ کریں ایوریج پروپٹی کی ورث جو سٹارٹ ہوتی ہے that is around 40-45 کروڑ کنال کے گھر کی اور جتنے پھر آگے بڑے گھر پہ جائیں دو کنال تین کنال چار کنال پہ جائیں it could be up to billions کیونکہ یہاں پہ 1.25 کروڑ روپیز کا ایک گھر بھی کا تھا recent days میں تو اس لحاظ کی ویلیو بہت بنتی ہے اب جس جگہ پہ ہم ہیں یہ جگہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے وہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں first of all اس ایریا کا نام ہے اس روڈ کا نام ہے constitution avenue constitution avenue جو ہے شاہرائی دستور بھی کہتے ہیں ہم الفاظ میں اس کو اب constitution avenue جو ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کو جتنی گورنمنٹ ہیں مطلب گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں for example foreign ministry ہوگی home ministry ہوگی آپ کی جتنی دوسری منسٹریز آتی ہیں مطلب جتنی آپ کی پاکستان سے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان ساروں کے جو head offices ہیں in simple verse کہ revenue کا office کہہ لیں ہیں جس کا بھی office کہہ لیں آپ کا office کہہ لیں revenue کا office کہہ لیں supreme court کہہ لیں prime minister house کہہ لیں president house کہہ لیں جتنے offices ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں اور جتنی foreign embassies ہیں وہ بھی یہی پیاں تو اس لیے یہ جو area وہ بہت زیادہ پوش بنتا ہے اب میرے سامنے آپ کو جو مارگلہ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ area جو بنتا ہے ایک سائٹ سے بالکل بلوگڈ ہے اس area سے بالکل پیچھے کر دیکھیں تو KPK کی territory سٹارٹ ہو جاتی ہے اور KPK کی territory زیادہ سی بات ہے پنجاب کی اسلامباد کی territory سے separate ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سوب ہے تو KPK کی territory اور دوسرے طرف سے اسلامباد کی اگر دوسرے اینڈ پہ جائیں چکری والی سائٹ پہ تو وہاں پہ آپ کی پنجاب کی territory سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ اوورال جو اسلامباد ہے یہ کو بہت بڑا شہر نہیں ہے مگر دیکھا جائے تو جب سے پاکستان کا دارالحکومت سے بنایا گیا تھا تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ نیا شہر create کیا گیا تھا جسے عام طور پر وفاق بھی کہتے ہیں اب میں آپ کو ایک بڑی important چیز دکھاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ جو area ہے اس area میں اتنا میں نے بات کی کتنی مہنگی properties ہیں وہ کیوں ہیں اس کی reason ہے یہاں پہ جتنے offices ہیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ شہرہ شہرہ دستور پہ آپ کے left side پہ یہاں سے منسٹریز کا آغاز ہو جاتا ہے اب اس سے تین یا چار square kilometer پیچھے کی بات کریں تو سب سے expensive area account کیا جاتا ہے اسلامباد کا سب سے expensive area کیوں کہ ان منسٹریز میں جو منسٹر بیٹھتے ہیں ادھر ان کا office ہے اس طرف ان کی رہائش ہے اب کسی کا بھی نام لے لیں کسی منسٹری کا نام لے لیں اس کے علاوہ آگے جا کے میں آپ کو سپریم کورٹ دکھاتا ہوں ایک طرف سپریم کورٹ ہے opposite side پہ یہاں ویچھے judicial complex ہے جہاں پہ آپ کے جتنے سپریم کورٹ کے ججز ہیں تو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ یہاں سے اس طرف جب travel کرتے ہیں اس طرف جو عام طور پہ civilian کے گھر ہیں یہاں civilian کی جو properties ہیں other than government officials ان properties کی value یہاں بہت زیادہ ہے تو یہاں اگر آپ شام پہ odd hours پہ یہاں پہ نکلیں باہر walk کے لیے تو odd hours سے مراد ہے کہ شام کو evening after office hours تو آپ کو یہاں پہ جو ministers ہیں یا different آپ کو media houses ہیں ان کے اندر جو بڑے بڑے anchors کام کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ common نظر آئیں گے شام کو کسار مارکٹ چلے جائیں شام کو کسی بھی اسلامباد کے ایف سکس و ریسٹرنٹس پہ جلے جائیں تو عام طور پہ کوئی نے کوئی آپ کو minister وہاں بیٹھا ہو نظر آئے گئے ابھی میرے لیفٹ سائیڈ پہ جو روڈا کو جاتا ہوں نظر آرہی ہے پرائم میسٹر آہوس کو جاتا ہے یہ آگا کیابنٹ سکریٹ یعنی جتنے منسٹریز ہیں ان کے جو مین offices ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ روٹین میں آپ آئیں تو آپ کو عام طور پہ میڈیا کی جو وہ ایس این جی وینز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جتنے میڈیا پرسنلز ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں ریکارڈنگ سپریم کوٹ اور ادھر ٹاپکس تو وہ سارے کے سارے آپ کو کامل یہاں پہ نظر آئیں گے ابھی یہ جو روڈ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے ڈی چوک یہ ڈی چوک جو مین جہاں المشہور دھرنے کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ ڈی چوک ہے اور اس ڈی چوک کے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کیا جاتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس اب پارلیمنٹ ہاؤس کیا آپ بیلیوز سے لگا سکتے ہیں کہ جتنے لیفٹ سائیڈ پارلیمنٹ ہاؤس اور رائٹ سائیڈ پہ امین اے ہوسٹل اور پارلیمنٹ ہاؤس سے بلکل ایڈجسنٹ جو بیلڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی اب میں آگے جاتا ہوں تو یہاں سپریم کورٹ میں اس وقت کس چل رہا ہوگا اور یہاں پہ روٹین میں آپ کو یہ سامنے نظر آرہی ہیں میڈیا وینس یہ روٹین میں یہاں پہ آپ کو یہ تو بہت کم ہے شاید کوئی کیس ختم ہو گیا شام کا ٹائم اس ٹائم رش کم ہو جاتا لیکن ویس سے صبح کا ٹائم آپ دیکھیں تو یہ سب سے بیزیس ایریا کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس روڈ کے اینڈ پہ جو آپ کو دو ٹاورز نظر آرہے ہیں یہ ٹاورز بڑے مشہور ہیں کیونکہ یہ جو پلوٹ تھا پہلے کانسٹریجن ایونیو پہ یہاں پہ دیا گیا تھا سیون سٹار ہوتیل کے لیے بعد میں سیون سٹار ہوتیل کی جگہ یہاں پہ جو اونر تھے اس بیلڈنگ کے انہوں نے یہاں پہ جو پرجیکٹ شروع کر دیا وہ اپارٹمنٹس کا پرجیکٹ شروع کر دیا اور ابھی یہ شاید میرا خیال ہے پاکستان کے سر سے مہنگے اپارٹمنٹس ہیں ریزن بینگ کہ ایک طرف آپ کے جتنی فورن امبیسیز ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سپریم کورٹ پریزیڈنٹ ہاؤس رائٹ سائٹ پر آپ کے جتنی سیکٹریٹس ہیں ساری بلڈنگز وہ علیہ آتی ہیں تو یہ وہ ایریا ہے اسلامباد کا شہرہ دستور جس پہ پورے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا تو یہ ہے آپ کی شہرہ دستور جہاں پہ پچیس کروڑ عوام کی زندگیوں کے فیصلے کیا جاتے ہیں کیونکہ پچیس کروڑ عوام جب ووٹ کرتی ہے الیکشنز ہوتے ہیں تو جو بھی نومینٹ کیے جاتے ہیں ممبرز آف پارلیمنٹ ان ممبرز کی طرف سے بعد میں جو منسٹرز بنتے ہیں ان منسٹرز کی جتنے آفسیز ہیں وہ یہاں پہ ہیں ان کی رہائشیں یہاں پہ ہیں پاکستان کا ہائیس بوڈی سپریم کوٹ ہے اس کے ججز کے گھر یہاں پہ ہیں ان کے ججز کے آفسیز یہاں پہ ہیں آپ کے پاکستان کے جو ایک انٹیٹی ہوتی ہے جو پاکستان کی اگزیکٹی پاور کھول کرتی ہے پاکستان ان کا گھر اور آفس یہاں پہ ہے تو شہرہ دستور کی امپورٹنس پاکستان میں جو پورا رقبہ ہے پاکستان کا رقبہ چھے لاکس تانویز سکوئر کلومیٹر اس رقبے میں سے یہ جو دو چار سکوئر کلومیٹر ہے اس نے پورے پاکستان کو وقتہ ڈالا ہوتا ہے ملل روٹین میں جتنی آپ خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ تو جتنی آپ کو نیوزز ملتی ہیں وہ اس دستور شہرہ دستور کے حوالے سے ہوتی ہیں یہ فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ ہوگا سارے فیصلے اس روڈ کے اوپر جو آفسیز ہیں ان میں بیٹھے لوگ کرتے ہیں سارے فیصلے